دوستو یہ سچ ہے کہ پاکستان کے سب سے پرمک شہروں میں سے ایک لاہور بھگوان رام کے بیٹے لیو کی نگری رہی ہے اس شہر کا پراشی نتحاس بھارچے سنسکریتی سے جڑتا ہے بھارت میں پہلے بھی اس طرح کی باتیں کہی جاتی رہی ہیں لیکن کیا واقعے میں لیو کش کا سمبھند پاکستان کے لاہور کے ساتھ ہے جاننے کے لیے بنے رہی ہے اس ویڈیو کے انت تک بھوک اور تنگ حالی سے جھوچتے پاکستانیوں کو بھگوان رام اور ان کے بیٹے لیو کی یاد آ رہی ہے وہ لیو کو اپنے شہر لاہور کا سنستھاپک بتا رہے ہیں پاکستانیوں کے اچانک ہوئے اس حرید پریورتن نے کئی لوگوں کو اچرج میں ڈال دیا ہے ایسے میں دوستو تب کیا ہوا جب پاکستان کے اس قلعے میں ملا پربو شری رام کے بیٹے لیو کش کا شریر آج کس ویڈیو میں رمائن کا وہ رہی سے ہم آپ کو بتانے والے ہیں جو نہ تو آپ نے کسی ٹیلی ویژن سیریل میں آپ نے دیکھا ہے اور نہ ہی آپ کو کہیں بھی یوٹیوب کی کسی بھی ویڈیو میں دیکھنے کو ملا ہے آج وہ رہی سے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو ان سبھی لوگوں کے موپر قرارہ تماشا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رمائن ایک کلپنا ماتر ہے آپ سبھی کے مند میں ہمیشہ ایک سوال آتا ہوگا کہ آخر پربو شری رام نے جل سمادھی لی تو اس کے بعد ان کے بیٹے لو اور کش کا کیا ہوا آج کے اس ویڈیو میں اسی رہی سے پردہ اٹھے گا اور کئی کٹر پنتھیوں کا مو بند ہونے والا ہے ویڈیو شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھے گا لیکن سب سے پہلے پربو شری رام کے سچے بھکت ابھی کے ابھی ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں جائے شری رام ضرور لکھیں دوستو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں موجود لاہور شہر پربو شری رام کے دونوں بیٹے لو اور کش نے بسایا تھا کیا پراشن کال میں شہر کا نام لوپور ہوا کرتا تھا اس گھٹنا کی شروعات ہوتی ہے سن دوہزار تیرہ راجستان کے جائے پور شہر سے دشہرے کا پاون پربو تھا اور اسی اپلکش میں رام لیلا کا کارے کرم رکھا گیا تھا سب تاہی کس کارے کرم میں لوگوں کو بہت اچھی شکشہ ملی لیکن جب اس رام لیلا کا انت ہوا تو سبھی لوگ بہت خوش تھے سبھی جائے شری رام جائے شری رام کے جائے کارے لگا رہے تھے لیکن وہاں ایک مسلم شخص کھڑا تھا جو بہت زوروں شوروں سے ہس رہا تھا اس کا کہنا تھا کہ یہ رمائن کےول کلپنا ماتر ہے اور یہ تم ہندووں کی سوچ کا نتیجہ ہے اس رام لیلا میں جو پربو شری رام کا کردار نبھا رہے تھے ان کا نام تھا گوپال شرما جب گوپال نے دیکھا کہ وہ مسلم شخص سناتن دھرم کا مزاک اڑا رہا ہے تب انہوں نے اس مسلم شخص سے کہا کہ اگلے دس دنوں میں میں تمہیں ایک ایسا پرامان لا کر دوں گا جسے تمہارے ساتھ ساتھ سبھی کٹرپنتیوں کے ہو شڑ جائیں گے اور پورے سنسار میں یہ بات پرامانیت ہو جائے گی کہ رمائن کلپنا نہیں بلکہ ایک دم ستے ہے گوپال جی نے چیلنج تو دے دیا تھا لیکن اب ان کے سر پر بہت بڑی چنوٹی تھی آخر وہ ثبوت کہاں سے جھٹائیں وہ مول روپ سے جائپور کے ہی نوازی تھے تب ہی انہیں جائپور کے اندر ہی ایک ایسے پریوار کے بارے میں پتا چلا جو پربو شریرام کے بیٹے لو کے تین سو ساتھویں ونشس تھے ان کا نام تھا مہاراجہ بھوانی سنگھ اور وہ آج بھی جائپور میں ہی نواز کرتے ہیں جب گوپال جی نے ان کے ساتھ بھیٹ کری تو انہیں سناتن دھرم کے بارے میں اور بھی کئی باتیں جاننے کو ملی لیکن ایک ایسا سچ بھی انہیں جاننے کو ملا جس نے گوپال جی کو جھن جھوڑ کر رکھ دیا دوستو بھوانی سنگھ جی جو پربو شریرام کے بیٹے لو کے تین سو ساتھویں ونشس تھے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو لاہور شہر ہے وہ لو اور کچھ نہیں بسایا ہے اور آج بھی وہاں پر ایک ایسا ثبوت ہے جو اگر تم نے کٹرپنتھیوں کے سامنے رکھ دیا تو انہیں گھٹنوں کے بل چھکنا ہی پڑے گا اور یہ ماننا ہی پڑے گا گوپال جی اس مسلم شخص کے سامنے شری لنکا سے ثبوت لا کر رکھ سکتے تھے کیونکہ شری لنکا میں رمائن سے جڑے ہوئے کئی ایسے ستھان ہیں جہاں پر کئی گھٹنا کرم ہوئے ہیں لیکن وہ اس مسلم شخص کو ہی دکھانا چاہتے تھے کہ سناتن دھرم کیول بھارت میں ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی موجود ہے لیکن اب گوپال جی کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی تھی کہ آخر لاہور کیسے جائے جائے کیونکہ امول روپ سے وہ ایک ہندو تھے اور پاکستان میں ہندووں کے اوپر بہت اتیچار ہوتے ہیں پربو شری رام کا نام لے کر جیسے تیسے انہوں نے ویزا کا ارینجمنٹ کیا اور پانچ دن کے لیے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے لاہور پرانے پنجاب کی رازدھانی ہے جو راوی ندی کے دہینے تٹ پر بسا ہوا ہے یہ بہت پراچین نگر ہے اور کراچی کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ عبادی والا شہر لاہور کو ہی مانا جاتا ہے اسے پاکستان کا دل کہتے ہیں کیونکہ شہر کا اتحاس سنسکریتی اور شکشہ آج تک بہت سمرد رہی ہے لیکن اس کے پیچھے جب آپ رامائن سے جڑا ہوا کارن جانو گے تو آپ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی ہندو مانیتاؤں کے انسار والمی کی رامائن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شریر رام کے جل سمادھی لینے سے پور انہوں نے اپنے پہلے بیٹے لو کو اتر اور کش کو دکشن کوشل کا راجعہ دیا تھا دکشن کوشل میں کش نے کشاواتی نامک نگری بسائی تھی اور ہندو مانیتاؤں کی مانے تو لاہور نگر کا پراشن نام لوپوری یا لوپوری تھا اور اسے پربو شریر رام چندر کے پتر لو نے بسایا تھا جب گوپال جی لاہور شہر پہنچے تو وہاں پر ایک بہت پرانا قلعہ تھا اس پرانے قلعے کے اندر لو کا مندر بنا ہوا تھا جو پربو شریر رام کا پتر تھا جس سمیں پنجاب میں سکھوں کا سمراجعہ تھا کہتے ہیں کہ اس مندر کا نرمان اسی سمیں ہوا تھا لیکن حال فلحال میں گوپال جی نے دیکھا کہ یہ مندر کھالی پڑا ہے وہاں پر سبھی مسلم ہونے کے کارن کوئی بھی اس مندر کو دیکھنے کرنے والا نہیں تھا لیکن اس قلعے کو ایک نشچت ستھان پر انہوں نے وہ دیکھا جسے دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں پر آج بھی لو کی سمادھی بنی ہوئی تھی وہی پر انہیں شنطروجیہ کا ایک ابھی لیکھ بھی ملا جس پر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ لوپوریا لاہور آج سے پہلے لوپوری کے نام سے جانا جاتا تھا واستف میں اپنے اتحاس کو اتنا قریب سے دیکھ کر کے گوپال جی کو بہت سبھاگشالی محسوس ہو رہا تھا انہوں نے اس پورے قلعے کی ویڈیو گرافی کری کہ سچ مچ میں پاکستان کے لاہور شہر کو پربو شریرام کے پتر لب نے ہی بسایا تھا گوپال جی نے اس پورے ستھان کی ویڈیو گرافی کری اور ثبوت لے کر اپنے ساتھ پنہ بھارت آگئے اور اب جب ثبوت اس مسلم کٹرپنتھی شخص کو دکھائے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسوں آگئے کیونکہ اس کا ایسا ماننا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی دیش ہے اور وہاں پر کیول اسلام دھرم ہی چلتا ہے لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہاں پر سناتن دھرم کا ڈنکا کئی ہزار سالوں سے بج رہا ہے تو وہ بھی گھٹنے کے بل گر گیا اور گوپال جی سے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگنے لگا اسی کے ساتھ دوستوں آپ کے مند میں بھی ایک اور سوال ضرور جنم لے رہا ہوگا کہ لب کے بارے میں تو ہمیں ساری جانکاری پرابت ہو گئی لیکن کش جسے دکشن کاشل کا سمراجے دیا گیا تھا کش نے آخر اپنے سمراجے کا وستار کیسے کیا یہ سننے میں آتا ہے کہ لب نے لاہور شہر کی ستھاپنا کری لیکن کش نے جس کشاوتی نگر کی ستھاپنا کی تھی وہ چھتیسگڑ کے راجے کے بلاس پر جلے میں موجود ہے کش نے اپنا راجے پورو کی طرف سے چاروں اورفے لیا اور آج تھائیلنڈ کے جو راجہ ہیں وہ بھی اسی راجونچ کے ونشز ہیں شاید انہی کچھ کارنوں سے تھائیلنڈ کے راجہ کو آج بھی رام کی اپادی دینے کی پرتھا یہ تھاوت ہے لیکن آپ کو بتا دے دوستو بات اگر ماتا سیتا کی کریں تو بھگوان شریرام دوارہ تیاغے جانے کے بعد دیوی سیتا نے اپنا جیون رشی والمکی کے آشرم میں ہی بتایا جو کی حال فلحال میں ورطمان میں کانپور شہر سے سترہ کلومیٹر کی دوری پر بیٹھور گاؤں میں موجود ہے لب کش کی جنم ستھلی بھی یہی کہی جاتی ہے مانا جاتا ہے کہ اسی ستھان پر رمائن گرند کی رچنا بھی ہوئی تھی اسی آشرم کے آسپا سے کہ ہنڈن نام کی ندی بہتی ہے جس کا پانی گنگا کی طرح پوتر ہے اس آشرم میں ماتا سیتا کا ایک مندر بھی موجود ہے اور یہی پر ماتا سیتا کی رسوئی بھی بنی ہوئی ہے ایسی مانیتہ ہے کہ یہاں پر جو برتن موجود ہیں انہی کا استعمال ماتا سیتا کھانا بنانے کے لیے کیا کرتی تھی سیتا رسوئی کے ساتھ ہی یہاں پر ایک کونہ بھی ستھاپت ہے جسے لے کر کہا جاتا ہے کہ ماتا سیتا اس کا اپیوگ پانی کے لیے کیا کرتی تھی ساتھ ہی یہاں پر ایک پیڑ بھی موجود ہے جس کے نیچے بیٹھ کر لف اور کوش ریشی والمکی سے شکشہ پرابت کیا کرتے تھے بھگوان رام نے جب اشوامید یگی کرایا تھا تو کوئی بھی راجہ شریرام کے گھوڑے کو پکڑنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا رمائن میں ہمیں اُلیک ملتا ہے کہ جب وہ گھوڑا بٹھر گاؤں پہنچا تو لف کش نے اس گھوڑے کو باندھ لیا جب پربو شریرام کی اور سے اس گھوڑے کو چھڑانے کے لیے ہنومان جی آئے تو لف کش نے انہیں بھی پراست کر کے بندھک بنا لیا اور یہ ستھل آج بھی بٹھر گاؤں میں بنا ہوا ہے جہاں پر ہنومان جی اور لکشمن جی کو لف اور کش کے مادھیم سے قید کیا گیا تھا کہتے ہیں اسی ستھان پر ماتہ سیتہ پتال میں سماہیت ہو گئی تھی یعنی کہ دوستو بھارت کے کونے کونے سے ہمیں رمائن کے اور سناتن سنسکرٹی کے ثبوت دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ یہ بات نہیں مانتے کہ رمائن سکتے ہیں آج کی جانکاری ان سبھی لوگوں کے مو پر قرارہ تماشا ہے جو رمائن کو کیول کلپنا ماتر سمجھتے ہیں آپ سبھی یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جنہیں رمائن کے بارے میں دھیان نہیں ہے جو اپنے ہی دھرم کو نہیں سمجھ سکتے تو اسی کے ساتھ اب ہم اس بات کو پروف کرنے کے لیے ایسی جگہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ کو جو کی رمائن میں بتائی گئی ہیں کہ ان جگہوں پر رمائن سے سمبھندت کیا کیا گھٹ نائے گھٹی ہیں دوستو لیپاکشی مندر آندھر پردیش سیتہ ہرن کے دوران راون سے یود کرتے ہوئے جٹائیو کی مرتیو ہو گئی تھی جس کے بعد وہ اکاش سے اسی جگہ گرے تھے جہاں پر اب یہ مندر ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر راون ود کے بعد ماں سیتہ سے اگنی پرکشہ لی گئی تھی آج وہاں ایک پیڑ ہے جس کے نیشے ماں نے اگنی پرکشہ دی تھی درونا گری پروت اترا کھنڈ یہ وہ پروت ہے جہاں پر سنجیونی بوٹی ہے لکشمن جی کو مرچت دیکھ ہنمان جی سنجیونی بوٹی کے بارے میں نا پتہ ہونے کے کارن پورا کا پورا پروت اٹھا لائے تھے جس کے بعد میں اسے رکھائے تھے جہاں سے ہنمان جی نے وہ پروت توڑا تھا آج بھی وہ نشان وہاں پر موجود ہیں پنچ وٹی بیہار یہ ناسک میں ستھت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ونواز کے سمیں رام سیتہ اور لکشمن رکے تھے یہی پر لکشمن جی نے سروپ نکھا کی ناک کاٹی تھی تو دوستو اگر رمائن جھوٹی ہے ایک کلپنا ماتر ہے تو یہ پھر جو ستھان ہے کیا وہ بھی کلپنا ہی ہے یا یہ بھی ستھان جھوٹے ہیں یا جو ابھی شود کرتاؤں کو نینے ثبوت مل رہے ہیں رمائن سے سمبندت کیا وہ بھی جھوٹ ہیں ایسے میں دوستو رمائن کے وشے میں شود چل رہے ہیں آگے بھی ہمیں اور بھی ایسے ثبوت ملتے رہیں گے جو یہ پرمانت کریں گے کہ رمائن ایک کلپنا نہیں بلکہ سچ میں گٹھی تیک کتھا تھی اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اتنا تو فرق سمجھ لگا ہوا کہ رمائن ایک کلپنا نہیں بلکہ ایک اتحاسک اور کہہ سکے کہ ایک ایسی گھٹنا ہے جو اس دھرتی پر گھٹی تھی اور ساتھ ہی لفکش کے بارے میں بھی آپ کو جان کر کافی حیرانگی ہوئی ہوگی ایسے میں لفکش کے بارے میں آپ پہلے جانتے تھے یا نہیں کمنٹس میں ضرور بتانا ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد